اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبر ملک آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پیارے چنل وضیفہ بابر گھر میں لونگ رکھنے کی برکت کیا ہے یعنی کہ لونگ رکھنے کا کیا کرشمہ ہے آپ کے گھر میں کیا ہوگا اگر آپ لونگ کا وضیفہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں یعنی کہ ایک بار عمل کرنا ہے عمل کر کر وضیفہ آپ نے یہ لونگ اپنے گھر میں رکھ لیجئے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں پیسے کی ہمیشہ برکت ہوتی رہے گی آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسہ کھالی نہیں ہو سکتا کبھی بھی آپ کی جیف سے پیسہ نہیں جا سکتا اتنی زیادہ پیانے کے برکت ہوگی آپ کے چند دنوں میں دیکھو گے انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کے حکمتے وشواس یقین ضرور رکھ کر آپ اس عمل کو کیجئے گا تو تو کوئی کرنا کیا ہے دیکھیں آپ پیسے کی وجہ سے پریشان تھے آپ کے گھر میں کافی لوگ کمانے والے ہیں کوئی پانچہ جار کمان رہا ہے کوئی دس ہزار کوئی بیس ہزار کوئی پچیز ہزار لیکن اس کے بعد بھی پیسے کی پریشانی ہوتی ہے پہلی تاریخ آئی آپ کو سیلی ملی سیلی ملنے کے بعد ایک دو دن میں وہ سارے کے سارے پیسے ختم ہو گئے آپ کو پھر اٹھائی دن ستائی دن پھر بیسے ہی رو دھوکے کاٹنے پڑھ لیں بڑا پریشانی کے ساتھ میں کاٹنے پڑھ لیں پھر تنگاہ ملی پھر وہ پیسے ختم ہو گئے پھر اٹھائی دن پھر رو دھوکے کاٹنا پڑھ لیں تو آج جس گھر میں بھی جو بھائی بین یہ عمل دیکھ رہا ہے اور آپ نے یہ عمل وظیفہ یعنی کہ یہ لونگ پر کر لیا یہ لونگ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے لونگ پر یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور پیسے میں خوب زیادہ سے زیادہ آپ کے برکت ہو گی دیکھیں آپ کو جو لونگ لے رہا ہے ان لونگوں میں سے ایک لونگ چھانٹنا ہے وہ بھی فول والا لونگ ہونا چاہیے دیکھیں اس طریقے کا یہ فول والا لونگ ہونا چاہیے اس طریقے کا ایسا دیکھ لیجئے گا پہلے آپ ایک بار کہیں پھر بعد میں مت کہنا کہ کون سا لونگ لینا ہے یہ دیکھیں فول والا لونگ ہے بیسے تو کافی دیکھو لونگ یہاں پہ ہیں دیکھو بغیر فول کا بھی یہ لونگ ہے لیکن آپ کو لونگ یعنی کہ یہ فول والا ہی لینا ہے اب آپ کو اس پر پڑھنا کیا ہے جہاں آپ پیسے رکھتو نا وہاں پر آپ کو یہ لونگ لے جا کر رکھ دینا ہے یہ لونگ آپ کو وہاں پر یہ لونگ رکھ دینا ہے لیکن ایک شرط ہے وہ شرط سن لیچے گا جو بھائی بین بھی اس وضیفے کو کرے گا وہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گا پہلی شرط کہ میں یہ وضیفہ کر رہا ہے میں نے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کسی کو نہیں بتائے گا چپ چاپ آپ گھر میں اگر چار لوگ ہو تو چاروں لوگ کرو لیکن چپ چاپ کرو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے اب آپ کو پڑھنا کیا پہلے سمجھ لیچے گا یہ آپ کے سامنے دیکھیں سورے قوسر آ رہی ہے میں ایک بار لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں پہلے سمجھ لیچے گا یہ آپ جیسے کہ آپ کو سورے قوسر پڑھنی ہے میں آپ کو ابھی آپ کی سکین پر دکھا دوں گا یہ آپ کو سورے قوسر پڑھنی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آرہی سورے کاؤسر ہندی میں یہ ہندی میں اس کا ایک سکین شورٹ لے لو اب یہ رہی عربی میں تو اس کا ایک سکین شورٹ لے لو دونوں لیگ میج میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو دونوں لیگ میج میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہندی میں پڑھ لیچے گا جو عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ عربی میں پڑھ لیں آپ کو کرنا کیا کتنی بار پڑھنا ہے سورے کاؤسر کو پہلے آپ سمجھ دیجئے گا یہ دیکھیں آپ کو بیس بار سورے کاؤسر پڑھنی ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو دھیان لکھ نہیں کہ بیس بار آپ کو سورے کاؤسر پڑھنی ہے اب اس پر جیسی پڑھیں گے تو آپ کو تین بار اس پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لونگ آپ نے بیس بار پڑھ لی سورے کاؤسر اب اس پر آپ کو دم کرنا ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے دم کا مطلب ہوتا ہے کہ فوک نہ ہے دم گرا تین بار فوکا آپ کو کرنا ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا ہے کپڑے میں کیسے میں اگزامپل آپ کو سکھا دیتا ہوں یہ کپڑا ہے ہم اس میں سے تھوڑا سا کپڑا کاٹ لیتے ہیں آپ دیکھیں گا اس میں سے ہم تھوڑا سا کپڑا کاٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں گا یہ ہم نے تھوڑا کپڑا اس میں سے کاٹ لیا اب ہمیں کرنا کیا ہے جو لونگ تھا یہ ہمارا لونگ تھا اب اس کپڑے میں ہمیں اس لونگ کو رکھ دینا ہے دیکھئے گا آپ سمجھئے گا یہ ہمیں رکھنا ہے اب ہمیں اس کو ڈپیٹنا ہے پورا ہو گیا سور کاؤسر پڑھ لیا تین بار پھوک بھی مار دی اس پہ یعنی کہ عمل بھی کر لیا اب اس میں ایک گرہ اس طریقے سے آپ کو ایک گرہ لگانی یہ دیکھئے سامنے آپ کے اس طریقے سے آپ کو ایک گرہ لگانی یہ دیکھئے پورے گرہ لگ اب یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اندر بند ہے اب کرنا کیا ہے جہاں آپ پیسے رکھتے ہو جو سیلی ملتی ہے یا پھر کوئی کاروبار کرتے ہو یا دکان کا کاروبار ہے پیسہ آتا ہے گھر کے اندر تو وہاں پر آپ کو لے جا کر رکھ دینا ہے اس لوگوں کو کبھی بھی نہیں لکھالنا ہے نہیں کبھی پھیکنا ہے اس کو لکھالنا ہے وز وہیں پہ آپ اس کو رکھ دیجئے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس پیسے سے اتنی زیادہ برکت ہوگی آپ کے بعد کہ اگر آپ پیسے کو خرش کرنا بھی چاہو گے تب بھی پیسہ آپ کے پاس سے خرش نہیں ہوگا ہمیشہ انشاءاللہ آپ کی جیبیں بھری رہیں گی یقین وشوات بھروسے کے ساتھ اگر جو بھائی بین بھی سورے کاؤسر پڑھ کر اور اس لوگ پر عمل کر کر اپنے پیسے میں رکھ لے گا تو انشاءاللہ اس پیسے میں برکت ہوگی اور آپ کے اوپر اگر کوئی کرزہ بھی ہے تو وہ کرزہ بھی چکتا ہو جائے گا یعنی کہ کرزہ بھی عذا ہو جائے گا اگر کوئی کاروبار کرتے ہو تو انشاءاللہ اس کاروبار میں بھی آپ کے برکت ہوگی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرو گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی دشمن آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے طرح طرح کی جو کام ہے وہ آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ لونگ کا بہت ہی پاورفل وضیفہ آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس لونگ کے وضیفے کو آپ اپنے پیارے بھائی بہنوں کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی لونگ کی پاور کے بارے میں یعنی کہ سورے کوسر کی پاور کے بارے میں پتا چل سکے وہ بھی یہ عمل کریں اور ان کے گھر سے بھی پریشانیاں غریبی ختم ہو جائے ان کے پاس بھی پیزے میں برکت ہونی چاہیے تو ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ